جو ریاست مدینہ کا ایک کانسیٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن اگر پرگرام کر رہے تو احساس پرگرام پاکستان مدھر میں پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پرگرام جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برپور انداز میں پاکستان کے طول و عرض میں لوگ خدمت کی جا رہے ہیں اور حقیقی انداز میں لوگوں کا فیڈ بیک پی آتا ہے اور لوگ پوزدر سے خوشبیہ میں نظر آتے ہیں اس اہم پرگرام پر گفتیو کرنے کے لئے اجمار ساتھ موجود ہیں وزرعظم کی موامن خصوصی برائد سماجی تحفظ و تفیف غربت ڈاکٹر سارنیشتر صاحبہ اسلام کو خوش شام بید گئیں گے آپ کو اسلام علیکم سٹوڈیو میں بھی سب کو اور ساتھیوں کو اور سامین کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے پاکستان احساس پرگرام اب جب ہم احساس کی بات کرتے ہیں اب سے چند ماہ پہلے جب میں احساس کی بات کرتے تھے تو چند ایک پرگرامز آتے تھے لیکن اب بیشمار پرگرامز اس میں شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت سب سے ہمچے چیز ہے احساس سروے جو پاکستان بھر میں چل رہے ہیں سوالے سے بہت سے ریکٹیوٹیز چل رہی ہیں سننے والوں کو ذرا بتائی گا اس پرگرام کے احساس سروے کے اقراض و مقاصد کیا ہیں جی سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب احساس کی چھتری تیلے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں تو سامین کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ احساس میں جو احساس کے فعلت پروگرام ہے وہ انتہائی نادار خاندانوں کیلئے مہانہ دو ہزار روپے کے وظیفے کا پروگرام ہے جو اب ستر لاکھ خاندانوں کیلئے کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارے نئے سروے کی بنیاد پہ جو نئے لوگ ہکتار ٹھہرائے گئے ہیں جو نئے گھرانے ہکتار ٹھہرائے گئے ہیں ان کو ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میں آپ کے سوال پہ بھی آتی ہوں مگر میں تھوڑے زیزار پروگراموں کا بتا دوں اس کے علاوہ احساس کے دائرہ کار کے نیچے احساس نشو نمہ ہے بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے پرائمری کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے احساس انڈرگریجوئٹ سکولرشپ ہے احساس آمدن ہے احساس بلا سود کرزہ ہے احساس کے دائرہ کار میں بنائے جانے والے لنگر ہیں پناہ گائیں ہیں تو آج کیونکہ آپ کا سوال سروے سے متعلق تھا تو سروے سے متعلق میں یہ بتاتی چلوں کہ سروے اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں احساس کے تمام جو پروگرام ہیں ان کے جو وظائف ہیں جو بینفٹس ہیں وہ شناختی کارڈ کے بنیاد پر دیے جاتے ہیں تو جب تک ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو شناختی کارڈ کے ذریعے گھرانوں کی جو پتہ کرنا کس گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اور ان کی معاشی اور سماجی حالات کیسے ہیں تو ان کا تائیون سروے کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے گھر گھر سروے ٹی میں جا رہی ہیں وہ لوگوں کے قوائف لے رہی ہیں شناختی کارڈ ان سے لے رہی ہیں اور ان سے ایک چھوٹا سا سوال نام آئے جو پرک سروے ٹی میں کرتی ہیں اس لئے سروے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اگر آپ کی اجازت ہو اسمت تو پچھلے پروگرام میں پچھلے بودھ کو کچھ سوال بار بار آئے تھے میں اگر ان کی ایک دفعہ ان کو ایمفیسائز کر دوں کچھ بھائیوں نے پوچھا تھا کہ احساس سروے ٹیم کی شناخت کیا ہے تو اس زمن میں یہ اہم ہے کہ جن علاقوں میں سروے اساتذہ کے ذریعے ہو رہے ہیں وہاں مقامی اساتذہ جو ہیں آثورٹی لیٹر اور اپنے سروے سکارڈ لے کے لوگوں کے دروازے پہ جائیں گے جہاں بھی وہ جائیں گے ان کے پاس ایک ٹیبلٹ ہوگا وہ فارم کبھی نہیں دیتے کیونکہ کچھ بدنوان اناصر فارم بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پانچ سو روپے دے دیں سو روپے دے دیں آپ کو شامل کر دیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی احساس کہ جو بھی لوگ آپ کے دروازے پہ آئیں گے وہ پیسے نہیں لیں گے فارم نہیں دیں گے پھر کچھ پاکستان کے حصوں میں خصوصاً پنجاب میں انجیوز کے ذریعے سروے ہو رہا ہے اور وہاں پہ سوائے سیالکوٹ اور نارووال کے انجیوز کے ذریعے پنجاب میں سروے ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ٹیمیں آئیں گی ان کے پاس بھی ٹیبلٹس ہی ہوں گے ایک مخصوص وردی ہوگی جس میں قومی معاشی اور سماجی سروے ان کی جیکٹ پہ بھی لکھا ہوگا اور ٹوپی پہ بھی لکھا ہوگا تو یہ تو ہوئی ہمارے سروے ٹیموں کی شناخت دوسرا پچھلی دفعہ بار بار سوال آ رہا تھا احساس کفالت برائے خصوصی افراد میں شمولیت کے لحاظ سے تو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خصوصی افراد ہیں کہ وہ نادرہ سے اپنا خصوصی افراد کا کارڈ بنائیں جب وہ کارڈ بنائیں گے تو حقدار لوگوں کی نشاندہی ہمارے سسٹم میں خود ہی ہو جائے گی تو یہ تو دوسرا اہم اعلان ہے تیسرا اہم اعلان جالی پیغامات کی سلسلے میں ہے تو احساس کی جانب سے تمام پیغامات جو ہیں وہ صرف اکاسی اکتھر سے ہی آتے ہیں ایٹ ون سیون ون سے ہی آتے ہیں اگر احساس کا کوئی میسیج کوئی ٹیکس فون پہ میسیج کوئی ای میل پہ میسیج واتس ایپ پہ میسیج کسی اور نمبر سے آئے اور اس پہ خصوصاً یہ لکھا ہو کہ آپ کو ہم چالیس ہزار دلوائیں گے بارہ ہزار دلوائیں گے آپ اس دوسرے نمبر پہ فون کریں تو وہ جالی میسیج ہوتا ہے اور دو موبائل نمبر کا میں اعلان کر رہی ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا میسیج آئے تو فوراً ان دو نمبروں پہ وہ فورڈ کریں سفر تین 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 پانچ ایک سفر پانچ آٹھ سفر پانچ ایک اور سفر تین تین پانچ ایک سفر پانچ آٹھ سفر پانچ سفر ان دونوں نمبروں پہ آپ جو وہ جالی پیغامات ہیں وہ فورڈ کریں تو ان کے خلاف پھر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی جو ہے وہ ان نمبروں کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیتی ہے۔ اور میں نے لمبی بات بہت کر دی مگر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی شروع میں ہی کہ پچھلی دفعہ ریاض بھائی نے خوشاب سے مسنوعی ٹانگ لگوانے کیلئے گزارش کی تھی ہم سے تو میرے عملے نے ریاض بھائی سے خوشاب میں رابطہ کیا ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ ہمارا پارٹنر ادارہ ہے ایک انجیو احساس کا جو مسنوعی ٹانگ مفت بھی لگا دیتا ہے اور کرائے کے پیسے بھی دے دیتا ہے۔ تو اگر وہاں وہ چلے جائیں تو وہ ان کو کرائے کے چھ ہزار روپے ٹیکسی کے واپس بھی کر دیں گے اور مفت مسنوعی ٹانگ بھی لگا دیں گے۔ ہمارے عملے نے ان سے تفصیلاً بات کی ہے مگر ہمارے عملے کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریاض صاحب کی ایک کزن ہے جو کیانیڈا میں ہیں اور ان کے لئے وہ مسنوعی ٹانگ کا خرچہ برداشت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کر سکتی تو میں اس پہ بات کو دوبارہ تعقید کر دوں کہ ان سے بات ہو گئی ہے اور ان کا تمام خرچہ برداشت کرنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ سامین یہ ہے وہ فیڈبیک جس کے لئے ساری کوششن کی جا رہی ہیں تاکہ آپ تک یہ تمام سہولیات پہنچائی جا سکیں اور جو بھی لوگ ضرورت مند ان تک یہ تمام سہولیات پہنچائی جا سکیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0519215206 دیکھتے ہیں پہلے کال ایک اور نمازت موجود اسلام کو خوششلام دیکھیں گے آپ کو اور مادم سانیلیشتر صاحب کو دل کے دلائے سے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ جو سہالات کو دور ہے جو سبرا سے دلائے میں پیس کرتا ہوں مادم صاحب صاحب میں یہ آز ہے کہ مادم صاحب یہ مالون افراد کیلئے آپ کب تک یہ بردوران شروع کریں گی اور ایسا مالون افراد اس کے حام لئے بہت کونی ہو اور وہ کسی اکرانک بیماری میں مخترا ہو اور یہاں وہ چھوٹ بہت مجھے لیتا ہوں تو خیال اس کے لیے آپ کر رہی ہیں مجھے سر میٹم سایب سے مریض کر رہتا ہوں میٹم کہ چھو گاروں گرہی جائے تھا یہ محمد انسا میں 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 مہتون ہی حالی میں رہتا ہوں لیکن میں ایک سوچا مخصوص بات کرتا ہوں اس کی بیمی فوت ہو رہی ہے اور اس کی جو ایشہ بیدی ہے اس کو بیمیاری ہے اس کا خواہم جو درائیور صاحب پہلے اس کے پاسے اس کا ترانسفر ہو سکتے ہیں کہ ان کی ایک کفتیسن جنات کو میٹم صاحب ہو گئی تھی لیکن وہاں سے یہ جواب آیا ہے نو سے سوچ بھی کچھ بھی کام بھی ہو سکتا میٹم صاحبہ سے بہت شکریہ کہ میٹم صاحبہ اس طرح جو ہیں وہ ورین لوگوں کے لیے سوٹ رہی ہیں آپ بہت شکریہ میٹم اللہ حافظ بہت شکریہ غلام عباس بھائی پہلے تو آپ نے مازور افراد کی لحاظ سے سوال کیا تھا تو وہ تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جس کھرانے میں بھی معذور افراد ہیں اگر وہ نادرہ کا معذور افراد کا کارڈ بنوا لیں اور ہمارے سروے ٹیموں کو اپنے کوائف جمع کرا دیں تو اگر وہ حیک دار ٹھہرائے جائیں گے تو ان کو احساس کفالت بنائے خصوصی افراد میں شامل کر دیا جائے گا نمبر ایک دوسرا آپ نے جو یہ فرمایا کہ کسی جو آپ کے جو ساتھ رہتے ہیں ان کی بیگم فوت ہو گئی ہیں اور یہ آپ نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے نام پر کیا ان کا وظیفہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمیں درخواست لکھی ہے اور درخواست کے جواب میں آپ کو یہ جواب آیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا مجھے دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ ایسا جواب آپ کو کیوں آیا ہے آپ اگر آج کا حوالہ دیکھیں دوبارہ سے ایک چٹھی بھیج دیں میرے دفتر اور آج کا حوالہ لازمی دیں اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں اپنا فون نمبر لکھیں تو میں پوری جانچ پر تال کر کے آپ کو دوبارہ اس کی جو وضاحت ہے ہم کر دیں گے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب احساس امرجنسی کیش کی کس چل رہی تھی تو ایسی بہت سی ہمیں درخواستیں موصول ہوئی تھی کہ جن کے نام رقم وصولی کا پیغام آیا ہے ان کی کیونکہ ہمارا تو تمام نظام ڈیٹا پہ چلتا ہے آٹومیٹک ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کی وفات ہو گئی تھی اور وہ حق دار ٹھہرائے گئے تھے تو پھر ان کی اپلیکیشنز جو ہیں درخواستیں جو ہیں ان پر ان کی پوری جانچ پر تال ہوئی تھی اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں حق دار ٹھہرائے گئے تھے اور ان کو ادائی کیاں بھی ہو گئی تھی اگلے پروگرام میں میں اس کی پورے نمبرز بھی لے آؤں گی کہ ایسی درخواستوں میں سے کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہو گئی ہے کتنے لوگ رہ گئے ہیں مگر غلام عباس صاحب کی سوال کی حوالے سے آپ اگر درخواست دوبارہ بھیج دیں اور اپنے فون نمبر اور آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ تو آپ کو ہم وضاحت بھی کر دیں گے اور اگر کوئی صورت نکل سکی تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیں گے جی سامین آپ پہ پر پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بننے کے لئے آپ ڈائل کریں گے 051-9215-206 یا 051-9206-995 ہماریست موجود ہیں ڈاکٹر سارنش سے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اسمت کہ میں پچھلے پچھلے کوئی ایک چھے ہفتوں میں دو دفعہ میاں والی گئی تھی جب احساس مرجن کفالت کی پیمٹ ہو رہی تھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں جھیل بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے پہلی دفعہ میں گئی تھی ادائیگیوں کا جائزہ کرنے یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ سامین جو مختلف سوال کر رہے ہیں اور ان کے کے حوالے سے مختلفنا سے جواب دی جارے ہیں بلکہ وہ دیگر بھی سوال لے کر آتے ہیں اپنے جاندے والوں کو سنے والوں نے بہت آمیں ایک اور کوئی موجود ہیں دیکھتے ہیں کون اسلام کو اسلام علیکم اسلام کو ان کا ہاں سے بہت شکریہ بھائی میرے جو معذول بندے کے لیے باتی میں سیسا سمگاری بنوائی میں وہ ستا زندگی بھنا نہیں سکتا ہوں باتی سے ایک آر مزارک ہے ایک آر مزارک ہے کہ میں معذول ہو اور پتا ہے باتی کو میری تیوی کا نام میں نبی اس کا سپورٹ پروگرام میں لیے نائن کو میرا آمنی کا دلیا ہے نائن کو میرے نبینا اولاد ہے باتی سے مزارک کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نام جامس کی ادائی آہا اور مزارک کرنی کو مزارک کریں گا پری مہنکاری بھوڑا نہیں ہو بھر آپنا گھنے بھوڑا بہت مککہ آپ میرا والی گئی تھی اور دوسری کال ہے میرا والی سے اور شکریہ بھی بول رہے تھے اس کے ساتھ روندیگر بھی کچھ پرماشی کی مجھے برکل یاد ہے نیاز محمد صاحب پیچھے کچھ ماہ پہلے جب میں آئی تھی ان کی ادائیگی کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا میں سینٹر جا نہیں سکتا ایمرجنسی کیش میں احساس ایمرجنسی کیش میں ان کے نام میسج آیا تھا تو ہم تو یہاں آپ کی خدمت کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے لوگوں کی معاونت کرے یہ ہمارا آپ پہ احسان نہیں ہوتا یہ حکومت کی اوپر آپ کا حق ہے تو اگر میرے عملے نے آپ کی معاونت کی گاڑی بھیجی ادائیگی کرائی تو وہ ان کا فرض ہے مگر آپ نے اس کو یاد کرنے کا بہت شکریہ جہاں تک نیاز صاحب نام شامل کرنے کی بات ہے تو وہ آپ کے گھر میں سروے ٹیمیں آئیں گی سروے ٹیمیں جو ہیں وہ قفائف لیں گی اور قفائف لینے کے بعد یہ تیون ہوگا کہ حقداروں کی لسٹ کیا ہے مگر جس گھر میں معذور افراد ہیں وہاں حقداروں کی لسٹ میں نام آنے کی جو شرائع وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے جب سروے ٹیمیں آئیں تو ضرور ان کو قفائف دیں اور جب وہ آپ سے پوچھیں کہ کوئی معذوری ہے بیماری ہے تو اس کا ضرور ان کو ذکر کریں اگر سروے ٹیم کسی وجہ سے آپ کے گھر آنا سکے یا آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر میں تالہ پڑا ہو تو ایسے گھرانوں کیلئے ہر تحصیل میں ایک ریجسٹریشن ڈیسک بھی لگایا جاتا ہے کچھ زلوں میں یہ لگ گیا ہے تحصیلوں میں یہ لگ گئے ہیں کچھ تحصیلوں میں ان کی لگنے کا سلسلہ اب جاری ہے تو سب کے لیے یہ موقع ہوگا کہ وہ کو احساس پروگرام کے لیے اپنی درخواست دے سکیں جی کالز کا جسلا بیچاری ہے لیکن میں چاہوں گا ایک سوال ہم کر لیں اس وقت سب سے پہلے کریٹیریا لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں ایک کال لیتے اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں گا اسلام کو کچھ آم دیتے ہیں آپ کو جی سارا اسلام کون کہاں سے جی سارا محمد نوانی جان سے بات سا رہا ہوں سارا میری بانی سانی بھی سار سے بات ہو چکتا جی فرمائیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ میں کبھیٹ اٹر شکریہ اور آندین کا بریشن کرانا تھا وہ جو یہ گھر میں ایسا مسائل نہیں مذہوری کرتا ہوں اب جو ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچانے ہیں اور نہ ہی کوئی مسائل ہے بچ تو ہمارے گھر میں جو مسائلہ اینا گھر کوئی کمرے پچھا ظاہر ہے اس کی شادمی گر گئی اب ہمارے پاست ٹیم تو آئیٹی سائلے کی لیکن ہمارے پاست بہت شکریہ جھنک سے تعلق ہے بھائی کا نواز جی اور انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ ان کی گھر میں سروے ہو چکا ہے کیونکہ اگر سروے ہو چکا ہے تو جو حالات وہ بتا رہے ہیں اس کی مناسبت سے ان کو احساس پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا جہاں تک انہوں نے ہیپیٹائٹس بی کا ذکر کیا تو قریبی جو مرکز صحت ہے تحصیل ہسپتال جو ہے ڈسٹرکٹ ہسپتال جو ہے حکومت پنجاب ہیپیٹائٹس بی کی اکیلیے خاصے ان کے پروگرام ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ وہاں جا کے اور ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرائیں تو ضرور ان کی معاونت ہو جائے گی جی ڈسٹرکٹ سب کرائٹیریا کیا ہے احساس سروے کے حوالے سے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے جی احساس سروے میں تو ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں میں بھی شامل ہو سکتی ہوں یہ ٹیمیں گھر گھر آتی ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان میں یہ مردم شماری کی طرح ایک سروے ہے گھر گھر ٹی میں جاتی ہیں ہر گھر پہ نمبر لگتا ہے اور پھر ایک دفعہ جاتی ہیں نمبر لگانے دوسری دفعہ جاتی ہیں وہاں سے کوائف جمع کرنے مگر جب کوائف آ جائیں گے تو کوائف کے بعد یہ تیون ہوتا ہے کہ کونسا گھر حقدار ہے اور کونسا گھر حقدار نہیں ہے اور کس پروگرام کے لیے حقدار ہے کس پروگرام کے لیے حقدار نہیں ہے جیسے احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ میں پاکستان کی تقریباً پچاس فیصد آبادی جو ہے پچاس فیصد گھرانے جو ہیں وہ احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ کے لیے حقدار ہیں مگر جو احساس کفالت پروگرام کے لیے تقریباً اٹھارہ فیصد گھر احساس امرجنسی ماف کیجئے گا احساس کفالت کے لیے حقدار ہیں تقریباً چھتیس فیصد گھرانے جو ہیں وہ احساس کفالت برائے خصوصی افراد کیلئے حقدار ہیں مگر آپ کو سوال یہ تھا کہ کرائیٹیریا سروے میں شامل ہونے کیلئے کیا ہے تو وہ کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے جی سامین یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان بھر میں حکومت پاکستان کی جانب سے خود مختلف جگہوں پر جا کے پاکستان کی طولورز میں جا کے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے سروے کیا جا رہا ہے تاکہ ضرورت مدد لوگوں کو ڈھونڈا جا سکے اور ان تک مدد پہنچائے جا سکے سامین آپ بھی پرگرام کے حصہ بن سکتے ہیں 0519215206 یا 0519206995 گزارش ہے کہ اپنے سوالات احساس سروے احساس کپالت کے حوالے سے ہی کیجئے تاکہ زیادہ سیادہ کالز کو انٹرٹین کیا رہا سکتے ہیں اسلام کو خوش آم دیتے ہیں آپ کو مالیکم اس کا ہوں جی کون کہاں سے جی پرمائی جی آپ نے غلما آپ نے پچھلی دفعہ بھی فون کیا تھا آپ نے پچھلی وینسٹے فون کیا تھا جی کال کر چکی ہے زیدہ تھی ہمارے ساتھ جنگ سے اور گزشتہ پرگرام ان کی کال آئی تھی جی اگر ان کی گزشتہ پرگرام میں کال آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے اور اگر یہ وہ ہی ہیں تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنا فون نمبر اور شناختی کارڈ جو ہے وہ کنٹرول روم میں لکھوا دیں تاکہ جانچ پرتال کرنے کے بعد ان کو بتایا جائے اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ خواتین کا فون نمبر ہم کومن شریعتی رابطے پر نہیں لیتے نہیں لے سکتے تو احساس سروے میں خواتین کو شامل کرنا اور ان کے شناختی کارڈ کے انتراج کیوں ضروری ہے کیا خواتین کے انٹری بہت زیادہ ضروری ہے یا پھر جو گھر کے مرد افراد ہیں وہ بھی انٹری کروا سکتے ہیں دیکھیں جو پیمنٹ آتی ہے خاص طور پر احساس کفالت کی اور احساس کفالت برہوی خصوصی افراد کی وہ پیمنٹ خواتین کے نام آتی ہے گھر کی جو خواتین ہوتی ان کے نام آتی ہے تو اس لیے خواتین کے شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی جو ہمارا احساس سروے ہوئے بھی 65 فیصد مکمل ہوئے ہیں 65 فیصد مکمل ہوئے سروے میں ہمارے پاس 40 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جو حق دار ٹھہر آئے گئے ہیں مگر ان میں سے صرف 17 لاکھ خاندانوں کے شناختی کارڈ ہمارے پاس ہیں اب باقی سب کو ہم فون پر میسج بھیج رہے ہیں کہ جی اپنی گھر کی خواتین کے شناختی کارڈ بنائیں تاکہ ان کے نام پیمنٹ آ سکے تو شناختی کارڈ نمبر ہمارے سسٹم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے جی ایک اور کال ہے ہمارے سب موجود ہیں اسلام کو خوش آمدید کریں گے آپ کو موارے اسلام جی فرمائیے جی میں رتی کی مجھ بول رہا ہوں آتیا باورا کسی سے جی جی فرمائیے میرے ساتھ پہے اٹھٹی اٹھٹھٹا زے اپنے شہر کی دواہ نمبر لے کر کھا مجھے جواب ہوایا کہ آپ کے قوات کی جائن پاکہ نہیں پاکہ آپ کے موشت لائک کے دہنے ہیں آپ کی پسر جواب نہیں ہے اور میری یادتی ہے کہ میرے پہنے کنی گھر سکے گھرار بے میرا جیز بڑا ہوا ہے میرے کچھ کی اجمال بند ہے یہ تمہار ہے بلند پر جیرائی ہے اور میرے سکر آتے ہیں کشمیر سے نفیس احمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور کچھ علیت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بیمار ہیں اور نام جو ہے ان کا نام ان کا جو تھا انہوں نے 8171 پہ میسیج کیا ہے نفیس صاحب 8171 پہ اگر انہوں نے میسیج کیا ہے تو یہ احساس امیجنسی کیش کا زمانہ ہوگا یہ جو ہماری کاسی کتھر کی سکیم تھی یہ کرونا وائرس کے باعث جو معاشی مشکلات ہوئی تھی پچھلے سال مارچ اپریل میں جو شروع ہوئی تھی یہ پروگرام اس وقت شروع کیا گیا تھا اور اگر ان کو جانچ پر تال کا میسیج آیا ہوگا تو اسی فون نمبر پہ فائنل میسیج ان کو ضرور آیا ہوگا کہ یہ حق داروں کی لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں جہاں تک ان کی بیماریوں اور تکالیف کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا مجھے بہت افسوس ہوا ان کی تکالیف کے بارے میں سن کے کہ ان کے دل کا ویلف بھی صحیح نہیں ہے اور جگر کبھی بڑا ہوا ہے لگتا ہے ان کو ہارٹ پرابلمز کافی سیریس نیچر کے ہیں تو آزاد کشمیر میں ایک تو سی ایم ایچ بھی ہے اچھے ہسپتال بھی ہیں ان سے یہ ضرور رابطہ کریں کیونکہ اس قسم کی بیماریوں کا مفتلات جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے تنزیلہ کالر ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں جن کا سوال تھا کہ ان کی بہن کا شاید انتراج جو نہیں ہوا تو لائن ڈراب ہو گئی تھی دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-9215-206 یا 051-9206-995 ہر بڑھ کے وہ تشکیف لاتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساری نیچر صاحبہ وزیرات منز کی موامن خصوصی براہ سماجی تحفظ تخفیف غربت اور تفصیل ان تمام سنوالوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں احساس پرگرامز کے حوالے سے چاہے ہو احساس سروے ہو احساس کفالت یا دیگر پرگرامز جو بھی ہیں اس کو تفصیل ان جواب دیتی ہیں اور جی یہ تنزیلہ نے ہمیں پچھلے بودھ کو بھی فون کیا تھا اور انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا تھا جو کہ خصوصی خصوصی فرد ہیں اور انہوں نے سروے احساس پرگرام میں شمولیت کے حوالے سے سوال کیا تھے اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ سروے میں اگر شامل نہیں ہو سکی تو وہ ہمارے ڈیسک ریجسٹریشن پر جا کے اپنے کا وائف جمع کریں تو ان کی لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ چکوال میں ریجسٹریشن ڈیسکوں کے پتہ جو ہیں میں ان کی لیے بتاتی چلوں چار جگہ ریجسٹریشن ڈیسک ہیں تحصیل چکوال میں ڈسٹرک کامپلیکس تلہ گنگ روڈ پہ ہے تحصیل چوہ سیدن شاہ میں سیول رسٹ ہاؤس میں ہے تحصیل کلر کہار میں ٹی ایم ای آفیس میں ہے اور تحصیل تلہ گنگ میں بھی ٹی ایم ای آفیس میں ہے تو یہ چار احساس نادرہ ریجسٹریشن ڈیسک ہیں وہاں جا کے اپنا اندراج کرائیں اور اگر آپ کی بہن کا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ان کی بہن غالباً نابینا تھی ان کا خصوصی افراد کا نادرہ کا کارڈ ضرور بنائیے اور اس کے بعد اگر ان کا گھرانہ حقدار کی لسٹ میں شامل ہوگا تو ان کو خود بخود میسج آ جائے گا پھر ان کو ہم سے رابطہ کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے سامین یہ سارا سسٹم ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سروی کر کے مختلف لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وہیں نادرہ کا بھی سسٹم یہاں جڑا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محضور افراد ہیں اس سے شخص پیپل سپیشل ایبیلٹیز ہیں تو ان کا ضرور سپیشل کارڈ بنوائیں اگر آپ سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سانر نیشتر صاحبہ ساماجی اتحافظ تحفیق غروبت کی سپیشل ایڈوائزر عزم کی موامن خصوصی ڈاکٹر صاحبہ ہم ذکر جیسے کر رہے ہیں احساس سروی کے حوالے سے تو کالز میں مختلف سوال ہیں ایک سوال ریپیٹیڈ ہے لیکن اس پر کالر جی مجھے کال کرشارہ ہو رہا ہے کہ کالز ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے پاس 380519215206 پر اسلام کو خوشیات دید گے آپ کو ڈاکٹر سر میں آنکھو یہ کہتا ہوں میں آپ کو مجھے مجھے ہوں ہمارے پاس بہت 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 صرف میرے بھائی اپنا نام اور اپنا ایٹریسٹ لوکیشن بتائے گا آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے نام محمد عزر محمد عزر آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں جی چکوال سے کال کر رہے ہیں اور ان کے مختلف طبعی مسائل ہیں جو میڈیکل ایشوز ہیں اور ان کے والے سے ذکر کر رہے ہیں اور ان کو یہ سوال سے کلیف چاہیے تو ایسا آس پر گا میں سوالے چند کیلئے کیا کر سکتا ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کی انہوں کے کیونکہ یہ خصوصی فرد ہیں تو انہوں نے اپنا نادرہ کا شناختی کارٹ بنا لیا خصوصی افراد کا جی اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر جو دوسری چیز انہوں نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے سروے میں شامل ہونا ہے چکوال میں ہمارا سروے جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اگر ان کے گھر ٹی میں آئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ان کے گھر ٹی میں نہیں آئیں تو پھر یہ ہمارے احساس ریجسٹریشن ڈسک پہ اپنے کوائف جمع کرائیں اور جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ان کی لئے دوبارہ ریپیٹ کر دیتیوں چکوال میں ہمارے چار ریجسٹریشن ڈسک ہیں ایڈسٹرک کامپلیکس تلہ گنگ روڈ تحصیل چکوال میں سیول ریسٹ ہاؤس تحصیل چوہ سیدن شاہ میں ٹی ایم اے کے دفتر تحصیل کلر کہار میں اور ٹی ایم اے کے آفیس میں ہی تحصیل تلہ گنگ میں تو وہاں جا کے اپنے کوائف جمع کر دیں تو ہمارے پاس ان کا کارڈ کی تفصیل اور ان کے سروے کی تفصیل خود بخود آ جائے گی اور پھر جانچ پر تال کے بعد ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ حقداروں کی لسٹ میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں اس میں ایک اور بھی بات اہم ہے کہ بار بڑی سوال آ رہے ہیں کہ ماظر افراد تو ماظر افراد کے لیے سب سے پہلا کرائیٹ ایریا ہے کہ وہ نادرہ ریسٹیشن آفس جائیں وہاں پر اپنا جو قومی شناختی کارڈ ہے اسے سپیشل پرسن پر ضرور کنورٹ کروائیں تاکہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ آٹومیٹکلی احساس پرگرام کے پاس آ جائے گا اور پسطہ سے آپ کی مدد بھی کی جا سکے گی ایک اور کالر ہماری ساتھ موجود ہے اسلام کو خوش آم دیکھیں گے آپ کو جی اسلام علیکم جی فیمائی ہم جسے پہلے کے نا پیسے نہیں مل رہے ہیں آواز نہیں آری جب آپ کال کریں جو آپ بات زنداز میں بولے ہیں اور کسی ایز جگہ کھڑے کے بولے ہیں جب آپ کی آواز آسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سنائی دیا کہ پیسے نہیں مل رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہے کہ سوال پورا کریں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کال drop ہو چکی ہے 051 9215206 اور 051 9206 995 051 9215 206 051 920 6 995 ڈوک سیبن زکر کیا کہ جو فیک آپ کو موصول ہوتے ہیں سوالے سے بھی آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نمبر بتاتا چلوں آپ ضرور نوٹ کیجئے آپ کو اگر کوئی فیک میسج آتا ہے احساس پرگرام کے والے سے تو میسج آپ نمبر کے ساتھ ضرور فورڈ کریں فورڈ کرنے کے لئے نمبر ہے 0335 1058 051 0335 1058 050 یہ دونوں نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں فیک میسج کے لئے اور بڑے پیمانے پر احساس سروے کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں کیا اس کا کوئی آن لائن لنک موجود ہے یا ویب سائٹ پر بھی آپ کا لنک موجود ہے اس سے بھی لوگ فل کر سکتے ہیں سروے گھر گھر آکے ہی ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے ہمارا کوئی آن لائن لنک سروے کا نہیں ہے جی کیونکہ جو بدنوان اناثر ہیں وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں ایک تو وہ کوئی آن لائن پیج بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے قبائف لیں لوگوں کا فون نمبر پتا چل جائے اور دوسرا وہ جالی میسج بھیجتے ہیں تو یہ بار بار ہم لوگوں کو یہ آگا ہی کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی آن لائن پیج ہے اور نہ ہی کسی اور میسج پر آپ اپنے قبائف دیں جو اکاسی اکتر سے نہ آیا ہو دو چیزوں کی میں اور بھی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اکاسی اکتر پر آپ اب میسج لوگ خود نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سکیم اب بند ہو گئی ہے اب صرف آپ کو اکاسی اکتر سے میسج آئیں گے خود بخود آپ کی میسج کے رسپانس میں میسج نہیں آئے گا نمبر ایک اور دوسرا جو اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی گھرانا شامل ہو سکتا ہے احساس پروگراموں میں جو اپنے سروے میں اپنے شناختی کارڈ دیں گے خصوصا خواتین کے جی اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس سروے ٹیم آئے تو اس بات کی اندہانی کر لیں کہ آپ کے پاس احساس سروے کے ہی ٹیم آئی ہے اس کے لئے سے کچھ شناخت بتائیں جیسے ان کے پاس جو چیکٹس ہیں یا کیپس ہیں وہ احساس پروگرام کے حوالے سے لیبل ہوں گے اس کے ساتھ سے ان کے پاس ٹیبلٹ ہوگا کوئی فارم فل نہیں ہوگا اور وہ پیسے بھی نہیں لیں گے کیونکہ سروے مفت ہے اچھا ایک اور سوال جو ابھی آپ کی لسٹ باہر سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر ٹیمیں آئی ہیں اور انہوں نے ہمارا سروے کر لیا ہے تو کیا ہمیں پھر بھی ریجسٹریشن ڈیسک جانا پڑے گا تو ان کے لئے میں وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کے گھر سروے ٹیم آئی ہے اور آپ کے قوائف لیا جا چکے ہیں تو پھر آپ کو ریجسٹریشن ڈیسک پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن ڈیسک ہم نے صرف ان لوگوں کی لئے رکھا ہے جن کے گھر سروے ٹیمیں پہنچ نہیں سکیں کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں تالہ لگا کے باہر چلے جاتے ہیں تو اگر اگر سروے ٹیم آئے تو آگے تالہ لگا ہو تو وہ تو آپ کے قوائف جمع نہیں کر سکے گی نا تو ایسے لوگوں کی لئے ریجسٹریشن ڈیسک ہے مگر اگر آپ کا سروے ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ ریجسٹریشن ڈیسک پر مت جائیے روک صاحبہ ایک تو طریقہ ہے کہ آپ آپ کے سامنے بہت موجود ہیں ایک سوال لوگ کر رہے ہیں شکریات بھی کر رہے ہیں چونکہ ان کے مختلف مسائل ہیں ایساس پرگرام کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی کوئی آن لین کمپلین سسٹم یا ایسا کوئی سسلہ کوئی ٹال فری نمبر پر ایسا طریقہ کار ہے کہ مختلف مسائل لوگ اپنے کال کر کے حد کر آ سکیں جی ہاں ہماری ایک ہلپ لائن ہے وہ ابھی آپ کو ہم میں بتا دیتی ہوں اور ہلپ لائن پہ آپ کال کر کے ہمیں اپنے کمپلینٹس بتا دیتے ہیں جو ہلپ لائن ہے وہ ہے اور اگر ہلپ لائن بیزی ہو تو کمپلینٹس ڈاٹ پاس ڈاٹ گو پہ بھی کمپلینٹ لوج کی جا سکتی ہے یہ بات بہت عام ہے کہ ایسے بدنوان اناثر جو مختلف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لنکس بنا لیتے ہیں یا پھر ایسے فارم سپرنٹ کر لیتے ہیں ان کے پاس تفصیل بات ہو رہی ہے ایک اور کالہ ہماری ساتھ موجود ہیں اسلام کو خوش آم دیکھیں گے آپ کو اسلام علیکم شہر کون بات کر رہا ہوں کون بات کریں دوارت ہے گنا مسود بات کر رہا ہوں سر کبھی گے سر جی مسود صاحب فرمائی سر این دکھ سایب کو سب سے پہلے تو اسلام علیکم دکھ سایب اسلام علیکم مسود صاحب اسلام علیکم مسود صاحب دکھ سایب آپ کی جو احساس پورام ہے احساس کے حالے پورام اور اس کے تاتھ دیگر سب کو بڑے اچھے انداز میں چاہ رہے ہیں اس کے دیگر آپ کو مبارک بات میری پر سے برک سایب میں ایک چیز اس میں ایک سجج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر احساس پورام کے تحت اگر آپ ہوم پیس انڈسٹریز کو اگر سٹارٹ کریں گا تو وہ میرے خیال میں بڑا بہترین پروجیکٹ ہوگا کیونکہ دو ہزار یا تین ہزار گورومنٹ اگر ایک گھر کو یا ایک فارس کو دے رہی ہے تو آپ نے پیشے پورا میں بدایا تھا کہ ابھی تک سروے کے دوران چالیس لاکھ افراد کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے تو اس میں تو گورومنٹ کو ایک فارس کو دے رہی ہے اور گورومنٹ جو ہے اس میں اب اربو روپیہ در جا رہا ہے تو ظاہر ہے گورومنٹ کی اپنی کوئی درننگ تو نہیں ہے وہ تو ایکسیو ریولیو جنرائٹ ہوتا ہے اس میں سے گورومنٹ کے عام لوگوں کو سپورٹ پروگرام دے رہی ہے تو اگر ہم ہوم پیس انڈسٹریز کی طرف جائیں تو ایک فرد کی اوپر تقریبا ہماری یہی انڈسمنٹ آئے گی دو ہزار پچیس سو رب سے ایک فرد کی اوپر انڈسمنٹ آئے گی اور اس سے ایک فرد جو ہے وہ تقریباً بیکلی دو ہزار سے پچیس سو ربے کمارے گا اور یہ چھوڑے چھوڑے یونٹ جیسے کارین سادھ ہی ہوا کرتی تھی ہمارے کے بکے کے نورنن ایلیاز میں شال وغیرہ بنا کرتی تھی گروں میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اگر اس کی طرف گورومنٹ اگر واپس آ جائے اور یہ اگر ہم اس طرح کرنا ہے تو اس میں ہماری اکانومی بھی اوپر جائے گی عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بھی خوشان ہو جائے گی کیونکہ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک سجیشن تھا ان کی طرف سے جی سب سے پہلے تو مسود صاحب حوصلہ افضائی کا بہت شکریہ آپ کا جو مشورہ ہے ہوم بیسٹ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کا کارٹیج انڈسٹریز کو وہ بہت اہم مشورہ ہے تو احساس پروگرام میں دو جو چیزیں وہ خاص دو پروگرام خاص اس کیلئے مختص ہیں ایک تو احساس بلا سود کرزہ احساس بلا سود کرزہ ہم بائیس انجیوز کے ذریعے ملک کے سو ڈسٹرکٹس میں دیتے ہیں اور اب اس میں پچاس ڈسٹرکٹس اور شامل ہو رہے ہیں برانچز ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹے کرزے دیے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی مقبول پروگرام ہے انشاءاللہ جب اگلے ماہ ہم احساس ڈیجیٹل اپنا لانچ کریں گے تو اس میں یہ تمام جو احساس کی سرویسز ہیں وہ اردو میں بڑی آسان طریقے سے جو لوگ ہیں اس کو دیکھ سکیں گے آہ ایکسس کر سکیں گے دوسرا احساس آمدن کا پروگرام ہے جس میں چھوٹے سطح کے احساسے دیے جاتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی ویلڈر ہے تو اس کو ویلڈنگ کا سامان دے دیا اگر کوئی خاتون کے پاس ایک سلائی مشین ہے تو ان کو چار سلائی مشین اور دے دی تاکہ وہ سکول کھول لیں یا اگر کوئی ایسی جگہ میں پنجاب میں کام کرتے ہیں جہاں کارٹن جننگ کا کام ہے تو وہاں کارٹن بیلنا کی مشین دے دی تو یہ جو دو پروگرام ہیں اس کے ذریعے جو جو لائیولی ہوت ہوتا ہے یعنی کہ ذریعے معاش وہ اس کی معاونت احساس پروگرام کرتا ہے مگر میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہم بارہ ہزار روپے اکٹھے دیتے ہیں لوگوں کو اس میں سے بہت بڑی لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بارہ ہزار روپے سے اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں چھوٹا سطح کے ہزاروں میں یہ اگزامپلز دیکھتی ہوں مثالیں دیکھتی ہوں جو عورتوں نے بارہ ہزار روپے لیے چار ہزار کا راشن ڈال دیا آٹھ ہزار سے دکان کا سامان لے کے اور اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے چھوٹی سی دکان شروع کر دی گھر میں ایک اور سلائی مشین لے لی سلائی کا کام شروع کر دیا تو یہ باسکٹس جو ہوتی ہیں باسکٹس جو ہیں وہ بنانے کا سامان لے لیا چٹائیوں بنانے کا سامان لے لیا تو جو احساس کے پیسے ہیں وہ احساس آمدن اور بلا سود کردے کی علاوہ جو کفالت کے جو احساس کفالت کے پیسے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں جی اور یقینا یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جو مختلف مواقع دیے جا رہے ہیں یہ پھر یقینا جن تک یہ مواقع پہنچ رہی ان کا بھی استعمال ہے کہ وہ کس بہتر انداز میں اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر مصبت انداز میں بنا تھے ایک اور کالے ہمارے سے موجود ہیں اسلام کو خوش نام دیکھیں گے آپ کو اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام کون کہاں سے بات کاروں پر ڈیرک میرخان سے جی فرمائی سلام علیکم میڈم کی وقت ہم بہت اپنی شیئر کرتے ہیں انہوں نے ہمارے جس سے بھی ارخان کا دورہ بھی کیا ہے وزرستان کا دورہ بھی کیا ہے میڈم سے یہ ہمارے اپنی پیشن تھا کہ ایک مسئلہ اسلین کے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جنہویر نے جبکت جو کمپلائنس مانیوٹر کے پوست ہائر کی گئی ہے جو یہ پرائنگ سپول ہے ان کے تک کے گورنمنٹری وزیف دیا جاتا ہے تو میڈم ہمیں یہ ڈیرکان کی سات پوستیں آپ کے دپارٹمنٹ کے پروف تیڈیر سے ہمیں ہائر کیا گیا تقریباً تین مہیں ہم نے وقت کیا ہے آمدھ ریکارڈ بات ہے کہ جو ہمیں تین مہیں اگر تار پر میلے ہم نے ہم نے من مات میں اچھیر کیا ہے تو میڈم کرلہ ہی آپ کے دنڈے کو ڈیپارٹمنٹ سے دوبارہ ہی کوستیں ایڈویڈائز کر دیا گیا ہے بغیر ہمیں ڈی میٹم کوئی کال دی ہمیں فارق کر جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سوالے سے تفصیل بات کریں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے سوالات احساس سروے تک رکھیں تاکہ زیادہ زیادہ کال کنیٹین کیا جا سکتے ہمیں شوڈیو میں بہت ساری کال موصول ہو رہی ہیں آف کال 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 سیویڈ جو ایک بہت اہم کال تھی ڈاک سیویڈیو لوگ پوچھے تھی 8171 پر جو میسیجز کیے جا رہے ہیں کیا اب بھی میسیج کیا جا سکتے یا پھر احساس امیجنسی کیش کے دوران ہی یہ میسیج کیا جاتا تھا جی 8171 کا جو 8171 سے احساس کے میسیجز آتے ہیں ہم نے جب کرونا وائرس کا مسئلہ تھا تو ہم نے یہ سروس کھولی تھی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی ہمیں میسیج کرتے تھے اور اس کے جواب میں میسیج آتے تھے مگر وہ صرف کرونا وائرس کی وجہ سے سروس کھولی تھی میں یہ ڈی آئی خان کے جو بھائی نے کمپلینٹ مانیٹرز کی تیوناتی کے بارے میں جو سوال کیا میں اس کو جواب دینا چاہوں گی کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمارے لئے شفافیت بہت اہم ہوتی ہے شفافیت اور لوگوں کو بتانا کہ مسائل کہاں کہاں آرہے ہیں یہ جو کمپلینٹ مانیٹرز کی تیوناتیاں تھی اس میں سے کچھ جگہوں میں ہمیں مسئلے آئے تھے جہاں پہ ہم نے ایک فارم ہائر کی تھی ایک جو پیچھے حکومت میں یہ مروجہ تھا کہ ہائرنگ فارمز ٹیسٹنگ ہائرنگ فارمز کو ہائر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو آگے سے ہائر کرتے تھے یہ حکومت میں منسٹریوں کو پرمیشن دیوی تھی حکومتی لیول پہ ہمیں پتا چلا کہ کچھ ٹیسٹنگ فارمز جو ہیں وہ ان میں بدنوانی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کابینہ لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا ایک خاص کیابینٹ کمیٹی بنی اور کابینہ لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیسٹنگ فارمز کی جو ہائرنگ ہے اس کو اب بنت کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ منسٹری تھی ان کو یہ ڈیریکشن دی گئی کہ اب ٹیسٹنگ ایجنسیز کو آپ نے یوز نہیں کرنا تو ہم نے اساس میں جو کچھ کمپلائنس مانیٹر ہم نے آٹھ سو کمپلائنس مانیٹر لی ہیں الحمدللہ اس میں نائنٹی فائف پرسنٹ بلکل ٹھیک آئے ہیں جو ہم نے خود ہائرنگ کیا ہے جو ٹیسٹنگ ایجنسیز کی ہائرنگ ہوئی تھی ان کو ہم نے کیانسل کر دیا تھا تو غالباً یہ بھائی اس کا ذکر کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کا عوام کو بتانا بہت ضروری ہے جی ٹرانسپیرنسی ہی اس پرگرام کا امتیاز ہے پہلے دن سے ہی ریڈی پاکسن کے پرگرام رابطہ میں تشریف لائیں اور سامین کے سوالات کے بہت سرے جواب دیئے اور مختلف طرح کی قریرز ہوتی ہیں ان کا تشریف جواب دیا جاتا ہے انتظام امور سے بہت ہاں دیکھیں یہ مشکل ڈسکشن ہیں مگر عوام کو یہ چیزیں بتانا بہت طرف رکھ بھرتیاں ہو جاتی تو اب اس قسم کے سلسلے میں احساس کے دائرے کار میں کوئی بھرتیاں نہیں ہوتی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہی بھرتیاں ہوں جہاں ان کی ضرورت ہو سامین احساس سروے کے حوالے سماج ساتھ موجود رہی ڈاکٹر سانیلشتر صاحبہ وزرزم کی معاون خصوصی ورائی سماجی تخفیف عربت ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ تشریف لائیں بہت شکریہ سامین آج کا پرگرام آپ تک پہنچا میں آپ کا میسوان اسمتلا کل پھر ملیں گے ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ سے چلنے نمو کے بعد صبح کے تس بجنے والے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ورائی سماجی کو تشریف لائیں گے آپ کی سوال کا جواب بھی دیں گی آپ سے چلنے نمو کے بعد آپ سن سکیں گے خبریں